اس پہلے خاندی کے لیے نہیں تھا جسدِ انسلی کے لیے نہیں تھا یہ سجدے کا حکم دراصل اس نورِ محمدی کے لیے تھا جو سجدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی کی جنرہ پر گلتا اور اس نور سے سب سے پہلے رو گردانی کرنے والا سب سے پہلے مو پھیرنے والا سب سے پہلے دور ہونے والا ایبلیز ہے امبر و مماتہ فور و ایبلیز زندگی میرے آقا قرم سے قریب ہونے کا اور موت دور ہونے کا نام ہے جو سب سے پہلے میرے نبی سے دور ہوا ہوئے ایبلیز ممکن ہے کوئی کہیں یہ حدیث پتہ ہی کہاں سے دونی ہم نے تو سوی نہیں سہا ستہ میں ناکے نہیں چلیئے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ اے محبوب کہ ان کو بتا دیجئے جو زندگی اور موت کے بارے میں حیران رہتے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو کافر ہیں یہ مردہ ہیں آپ کی مردوں کو نہیں سناتے ہیں بولا یہ کافر مردہ ہیں یہ چلتے پھرتے یہ کھاتے پیتے ستے جاتے ہنستے بولتے جنہوں نے ہمارا جینا حرام کیا وہاں یہ کو مردہ ہیں تو جواب ملا کہ اے محبوب جو تجھ سے دور ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے تب بھی مددہ ہے اور جو تجھ سے قریب ہے وہ اپنے مزار میں لے تب بھی لکھتا ہے اور اگر ابھی کہیں شک کی فصل لہلہاتی ہو بس بسوں کی سامت دستے ہو اگر اب بھی آپ کو خود فریدی کا شکار ہو تو چلیے ایک اور مثال سمجھ لیے اگر بھاگنا دوڑنا زندگی کی دلیل ہے تو بولا چاننا بھی تو زندگی کی دلیل ہے اگر کھانا پیرا زندگی کی دلیل ہے تو پھر رونا زندگی کی دلیل ہے وہ وقت یاد کی ہے جب ابو جہل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں اگر آپ اللہ کے سچے نبی نے بتائیے میری ملکی میں لیا ہے یارو میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ابو جہل ہے تو کافی ہے تجھے کہا بتا علم غیر کا مسئلہ کی علماء سے جا کے پوچھنا یہ علم غیر کوئی نبی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے میرے آقا کریم نے یہ وضاحت نہیں پڑھائی بلکہ جواب دے کے مہر لگائی کہ ہاں پیشا یہ علم انبیاء لی کے لیے خاص ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہویا یہ کہ تو مجھ سے کچھ سا ہے تیری ملکی میں کیا ہے یا تو تیری ملکی میں ہے وہ بتا دے کہ میں ملکہ پھر میرے آقا کریم کے اشارے پر پتھروں نے بھی میرے نبی کا کلمہ پٹھا ہے یارو کلمہ پڑھنا اور بولنا یہ زندگی کی علامت کہتے نہیں ہے میرے آقا کریم کا پور بغل پتھر کو مل جائے اسے بھی زندگی بھی لگتی ہے اسی طرح میرے آقا کریم مسجد نبوی میں خجور کی سوکھی ہوش لگنی کو میمبر کے طور پر استعمال فرماتے ہیں اس سے ٹیرے لگاتے ہیں صحابہ کرام ایک میمبر بنا کے وہاں رکھ دیتے ہیں اور وہ خجور کی لگنی کا سوکھا ہوا تنہا اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں ڈال دیتے ہیں میرے آقا کریم جنبہ پڑھن ہوتے ہیں اور رونت مونے کی آواز ہوتی ہے آبو خوان ہے نالا و فریاد ہے اور اتنی درناک آواز کہ سننے والے کہتے ہیں کہ قریب کا ہمارا قلعہ پڑھ جاتا اس آواز کا تحقیق کرتے ہیں تو اس خجور کی لگنی اٹھتے ہیں میرے آقا کریم اسے اٹھباتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں یوں کہیے اس کی دل جوئی فرماتے ہیں اششوئی فرماتے ہیں یارو یہ رونت ہونا بھی تو زندگی کی دلیت ہے تو میرے آقا کریم سے جیتا جاگتا انسان دور ہو جائے وہ بھی گنتا ہے اور جو میرے آقا کریم سے قریب ہو جائے پتھر ہو سونوی لگنی کا کناہ ہو اسے بھی زندگی دی جاتی ہے اور اگر کوئی انسان اس قلب سے ہم کنار ہو تو اس کا مقام جا ہوگا حضرات اکرم مارکی دے جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا میں نے مجھ سے وقت کچھ زیادہ دیا آخر میں اتنا ہز کروں گا کہ ان آسانوں سے محبتوں کے چشنے پھولتے ہیں محبتوں کا پیغام ملتا ہے آج جب نفرتوں کا حجوم ہو جب بھالوت کی پھول ہو جب گولیوں کی پوچھاڑ ہو جب خود خوش حملے ہو تو ان آسانوں پہ آ کر ایمان اور یعنی پہال ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آنے والے ہر اندیشے سے بانت اٹھو کر آئے ہیں کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوا ہے کسی اندیشے نہیں ان کے قدم نہیں روکے ہیں کسی خودکش حملے کے خوف نہیں ان کو یہاں آزی سے دور نہیں رکھا ہے یہ آسانیں محبتوں کے علم بردار ہیں اور اگر کسی کو اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو انہیں آسانوں پہ آ کر دیکھ سکتا ہے با با موسیقی 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 موسیقی